احمد صاحب کے پاس اتنی خوبصورت بکریہ آئی ہے آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح کے پیس ہم کبھی کا باہر دکھاتے ہیں خوبصورت کوالٹی میں بچے اور ان کے پرنٹ اور ان کی نسل آپ دیکھیں اور راجنپوری بھی اوریجنل کوئی عام چیز نہیں ہے اور پرائس کی معلومات بھی لیتے ہیں آپ کو پرائس بھی بتاتے ہیں میرے بھئی چیک کریں میرے بھئی یہ دیکھیں نا غلابی بچہ ہے ماشاءاللہ احمد بھئی کے پاس اتنا خوبصورت حسن والا جانور ہے ہلکے سے ہلکا ہوگا نا یہ دیکھیں نا پیور چیز ہوگی وزن کام ہو کوئی بات نہیں لیکن نسل اوریجنل ہونی چاہیے میرے بھئی میرے بھئی چیزیں آپ دیکھیں اور کوئیلٹی دیکھیں اور پرائس کی مکمل ڈیٹیل لیتے ہیں اور یہ امرت سری نا گرہ میں آ رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ راجنپوری پیور بریڈ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ توتہ شیب میں ماشاءاللہ سارے جانور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کی دم دیکھیں اور نسل آپ دیکھیں میرے بھئی لاٹ ہے نا لاٹ میں سمیں نہیں آ رہا ہوگا اور یہ دیکھیں میرے بھئی ماشاءاللہ سے ٹوٹل اس کے پاس ہے تیس بکریہ یہ مہندی والے بکرے نکال کے دو تین ہے اس میں اور باقی ساری ماشاءاللہ بکریہ تیس بکریہ دو بکرے اور باقی پرائس پوچھتے ہیں کیا مانگ رہا ہے احمد بھئی یہ دیکھیں میرے بھئی اوہ نیچے چلے گئے سارے یہ دیکھ لیں ان کے چہرے وغیرہ بھی آپ چیک کریں میرے بھئی بلکل اوریجنل بریڈ اسے بریڈ میں کوئی کمی پیش نہیں ہوگی نسل کی آپ کو گرانٹی دیں گے راجنپوری کی اور بیتل کی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا پیس ہوگا اوریجنل ہوگا اور ان کا وزن ہے پندرہ کلو سے لے کر بیس کلو تک اٹھارہ کلو اور کم سے کم بارہ کلو کی بکری ہوگی پٹھ ہے دھاس وغیرہ کھاتی ہیں ماشاءاللہ ساری خوبصورت ہے اور بلکل توتہ شے میں جانوریں ٹوٹل اور پرائس پوچھتے ہیں کیا ماغرہ احمد بھئی اور مکمل ڈیٹیل انشاءاللہ احمد بھئی سے لیتے ہیں اور احمد بھئی سے آپ کی ملاقات ہی کراتا ہوں آن لین بھی آپ منگوا سکتے ہیں دس بیش چاہیے ہیں اگر بتیس کے بتیس جانور چاہیے ہیں وہ بھی مل جائیں گے اور باقیس میں دس بکری ہیں اور دس جو انا کلر والے بھی ہیں ٹوٹل پچاس پیسے اس کے پاس اور تیس جو انا راجن پوری ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے احمد بھئی پرائس کیا ماغ رہے ہیں آپ پرائس تو ویسے بائیس بائیس سدار ماغ رہے ہیں فائنل پرائس ساڑھے پندرہ ہزار ہے فائنل ساڑھے پندرہ دیکھ چھوڑیں گے اور بھی لچک ہے تو بتا دو آپ کارگو اگرہ کر دیں گے یہ چھوٹا بھئی ہے میرا اور اس کے نمبر آپ کو بتاتا ہوں صرف اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد باقی اور کسی بھی نمبر پہ کوئی بھی گرنٹی نہیں ہوگی اگر پچاس کا پچاس ایک ساتھ آپ سیٹھ خریدتے ہیں وہ بھی مل جائے گا اس میں بارہ بکریاں اور پچاس سوری چالیس بکریاں دو بریڈر ٹوٹل ففٹی ٹو جانور ہے ماشاءاللہ سے اس کے پاس یہ دیکھیں میرے بھائی بارش کی طرح بکریاں شوق ہو تو ایسا ہو میرے بھائی چیز اوریجنل ہوگی اگر مکس بریڈ لیتے ہیں تو اگلی ویڈیو آپ کو مکس بریڈ اور سستی پرائس والے جانور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نے لازمی دکھانے آپ کو احمد بھائی کس وارے میں لے کے جا رہے ہیں شاہلو آپ کو اور بھی ڈیٹیل اور ان کی نسل آپ کو آرام سے دکھاتے ہیں تاکہ تسلیح ہو آپ کو خریدنے میں بھی آسانی ہو میرے بھائی مکس بکریاں اس سے بھی بڑی مل لائی ہیں لیکن اس کا لینے کا فائدہ نہیں ہے کچرے کا انسان لے تو ایک بار لے پیسے تو ایک بار لگاتا ہے لیکن اچھی چیز کے لگاتا ہے تو اس کا صحیح فائدہ بھی ہوتا ہے میرے بھائی آپ کو پورے پاکستان میں کارگوگرہ کبھی آپ کو سہولت ملے گی انشاءاللہ اور باقی یہ ایک ساتھ جمع کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آنے دے آنے دے یہ دیکھیں میرے بھی ماشاءاللہ ان کی پہلے وہ آپ کو نسل کی پہچان کرواتا ہوں جتنے شوقین ہیں اور فیس بک والے کافی سارے ہیں وہ کہتے ہیں نسل کے لئے ہمیں لازمی بتایا کریں نسل کیسی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس پیور بکری کیسی ہوتی ہے مکس کیسی ہوتی ہے اچھا گاس بگرہ اس کو دے دے احمد بھائی لے آپ بکریہ یہ دیکھیں نا یہ بریڈر ہے اور یہ نسل آپ چیک کریں میرے بھائی ٹھیک ہے اگر یہ بکری کے نیچے ہو نا بچہ آپ کو پچاس ہزار پہ کا نہیں دیں گے میرے بھائی اور یہ بکرا ہو جیسے یہ بکریوں کے ساتھ ہو پینتیس چالیس ہزار پہ کا دیں گے احمد بھی اور لے آیا جلدی کا یہ بچہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ سارے بچے ایک سے بڑھ کر ایک ہے اس کا نکوڑ دیکھیں نر اچھا نر کی کیا پرائیس ہے بیٹھ جائے ایک بنا نر کی پرائیس ہے بائیس ہزار کے حساب سے اچھا یہ ایک ساتھ پٹھے میں دے دیں گے یا ان کی الگ پرائیس ہے دو بریڈر ساتھ دے دیں گے دو بکریوں کے ساتھ دیں گے باقی بائیس بائیس ہزار پہ کے بکرے ہیں اچھا جی اور یہ ادھر کھا یہ دیکھیں میرے بھائی یہ ہوتی ہے پیور کی نشانی میرے بھائی اور توتہ شیب میں اس کو ادھر کھایا نا بکری کو یہ دیکھیں یہ جتنے بھی راجن پوری پیور ہے نا تیس پیس ہیں کلر والے نکال کے ان کی پرائیس آپ کو احمد بھائی نے ساڑھے پندرہ ہزار بتے یہ بھی بکری ہے پیور ہے میرے بھائی اور یہ بھی پیور بریڈ ہے آپ یہ دیکھیں یہ ہے شوکینوں کے لیے زبردست آفر لگائی ہے اور منڈیوں میں آپ یہ چیز لینے جا تو آپ کو پچیس کی اٹھائیس کی تیس کی پینتیس پینتیس کی یہ بکرییاں دیں گے میرے بھائی اوریجنل بریڈ ہے احمد بھائی کا نمبر واتساپ پہ لگا ہوا ہے آپ واتساپ پہ آج ہیں تو انشاءاللہ احمد بھائی سے سودا کال لیں کون نمبر بھی بھی دے گا اس کا جو اپنا نمبر ہے 0344 start start 177 احمد بھائی تو چلا کے دکھانا سارے جانور دس بکر صرف آپ کو ان میں سے ملیں گے بائیس ہزار کے حساب سے جو بکرے ہیں اور باقی جو بکری ہیں ٹوڈل اور پندرہ ہزار پائنچ سو میں آپ کو بتا رہے ہیں ان کے پرنٹ آپ چیک کر لیں میرے بھی لیل پوری نسل اصل میں ہوتل نسل کی بکری ہیں اور بالکل اوریجنل بریڈ ہے میرے بھی آپ پورا پاکستان چیک کریں اس کے بعد احمد بھائی سے رابطہ کریں یہ دیکھیں آنکھیں دیکھیں اور ان کے نکوڑے آپ چیک کریں میرے بھی ما شاءاللہ سے سارے پیس ہیں یہ دیکھیں چون کے کتنے کا پیس دیں گے چون کے ویسے تیس پہتیس ہزار تیس پہتیس ہزار کا بھی ہے بچہ اس میں اچھا اچھا جی یہ چیز ہے اور احمد بھائی انہی چیزوں کے آپ سے پیسے مانگ رہا ہے ٹھیک ہے اور نسل آپ ان کی خود چیک کریں میرے بھائی یہ دیکھیں جو شوقین ہوں گے ان کو نسل کا پتہ ہوتا ہے جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کو نسل کا ایڈیا نہیں ہوتا یار ایک پر چلا کے دکھائیں اور دوبارہ جلدی کر یہ دیکھیں میرے بھی لائک اور شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں ہمارا پیج بھی فالو کریں تاکہ آپ کو اچھے شوق اور اچھے چیزیں دکھا سکیں سابر گوڑ فارم ڈیرہ غازی خان کی طرف سے اور کارگو وغیرہ کی سہولت آپ کو پورے پاکستان میں ملے گی احمد بھائی کا نمبر ہے 0346 اٹھونجہ دس او سوری 0346 سٹارٹ اٹھارٹ ایک سو ستتر ایک بار یہ چکر لگوا ان کو ٹھیک ہے بکرے ساتھ لیں گے اگر سارے اور بکریاں بھی دس بکرے آئیڈ کر کے آپ کو سولہ سولہ ہزار تک احمد دے دیں گے بکرے آئیڈ کر کے دس بکرے ڈال کے سولہ سولہ ہزار تک آپ کو ٹوٹل جو ہے نا پچاس جانور انشاءاللہ ففٹی ٹو جانور آپ کو مل لیا گا ہاں فائنالی ہے اس سے کم اس سے کم وہ کہتا ہے نہیں ہے بلکل اوریجنل پتلی بریک اور پتلی جلد والے جانور ہے ٹھیک ہے ایک ہوتے ہیں نا موٹی جلد والا جانور وہ بکار ہوتا ہے چھوٹی قدمے اور جلدی دوندہ ہو جاتا ہے میرے بھئی نسل کے بھی فرق ہوتا ہے شوکینوں کو نہیں پتا اور جو رکھتے ہیں ٹھیک ہے گھروں میں سالوں سال ان کو پتا ہوتا ہے یہ چیز کیا ہوتی ہے چھوٹی بریک والی اور پی سی والی ان کے بال جو چھوٹی بریک والے ہوتے نا ایک ہوتے ہیں بڑی جان والے اور نسل کا فرق آتا ہے میرے بھئی باقی لائک اور شیئر سبسکرائب کریں احمد بھئی سے واتساپ پہ لنک آ رہا ہوگا نیچے کلک کریں فیس بک پہ اور واتساپ